نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوڈے کریشن یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں کہ خوب ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا پلے سٹور پر اس میں بنا ہے نمبر ون گیم پب موبائل کا نیو برانڈ جو ہے نیو انڈین آتار بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا جو ہے بھارت میں آخر کار لانچ ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال بھارت میں بین کیے گئے پبزی موبائل گیم کے انڈیا اس کلیسیو ورزن کے طور پر جو ہے لانچ ہوئے بیٹل گراؤنڈ موبائل انڈیا کو بہترین پرتکریہ مل رہی ہے اور دو جولائی کو انڈرائیڈ یوزرز کے لیے ادھکاری کروپ سے لانچ ہوئے اس گیم کو گوگل پل سٹور سے خوب ڈاؤنلوڈ کیا جا رہا ہے اور گیم کا کریز اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ لانچ کے بعد یہ ہے ٹاپ فری گیمز کی لسٹ میں نمبر ون پوزیشن پر پہنچ گیا اور کسی بھی سمیں ایپ کی طرح اسے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال سرکار نے جو ہے پبزی موبائل گیم کو وین کر دیا تھا جس کے بعد اس کی واپسی سے جوڑی خبریں آ رہی تھی لیکن سامنے آیا ہے کہ کمپنی گ گیم کا خاص ورزن بھارتی گیمرز کے لیے لے کر آئے گی جس کا نام پبزی موبائل انڈیا ہو سکتا ہے اور حالانکہ گیم ڈبلیپر کرافٹن نے گیم کا نام بیٹل گراؤن موبائل کے انڈیا نام رکھا گیا ہے اور پچھلے تین مہینے سے اسے ٹیز کر رہی تھی اور لمبے انتجار کے بعد جولائی کے پہلے سبتہ میں گیم لانچ کر دیا گیا ہے تو سب سے لوگ پری بیٹل رائل گیمز میں شامل پلے سٹو پر گیم ٹاپ فری لسٹ میں جو ہے نمبر و پر پہنچ گیا ہے اور موبائل ڈیوائس پہ سب سے لوگ پری بیٹل رائل گیمز میں پبزی موبائل اور کال فار ڈیوٹی موبائل فار گرینہ فری فرائر جیسے نام سامل ہیں وہیں گراؤن بیٹل گراؤن موبائل انڈیا گیم سیوجرز کو بلکل پبزی موبائل جیسا گیم پلے ملتا ہے اور یہ بھی سامنے لوگ پری گیم میں سامل ہو گیا ہے اور ٹاپ فری گیم بننے کے علاوہ ہے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے گیمز کے معاملے میں گرینہ ف بیٹل گراؤن موبائل انڈیا دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے ٹونی چار کروڑ سے زیادہ پری ریجسٹیشن ادھکارک لانچ سے پہلے کمپنی نے اٹھارہ مای کو جو ہے گیم کے پری ریجسٹیشن سرو کر دیئے تھے اور گیم ڈیوپر نے یہ بھی بتایا کہ بیٹل گراؤن موبائل انڈیا گیم کے لیے چار کروڑ سے زیادہ یوجرز نے پری ریجسٹیشن کروائے تھے اور پچھلے سال سترہ جون کو گیم کا ارلی ایکسس رول آؤٹ کیا سکے اور گیم کا ارلی ایکسس پچاس لاکھ سے زیادہ یوجرز نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو اس اب بات کرتے ہیں کہ اس گیم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو نیا گیم جو ہے آئی ایس یوجرز کے لیے اب تک اب تک نہیں آیا تھا اور بیٹل موبائل انڈیا گیم جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی سٹور یا ویب سائٹ پر جا کر اے پی کے نہیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے گیم کا ارلی ایکسس نہیں ڈ اور کرافٹن کی اور سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے گئے گیم کو جو ہے آپ سیدھے انسٹال بٹن پر ٹیپ کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹالیشن پورا ہونے کے بعد آپ ایکاونٹ سیٹ اپ پر گیم پلی کر پائیں گے اور ڈاؤن لوڈ کرنے پر آپ کو کیا ملے گا ریوارڈز کے طور پر تو بات کرتے ہیں کہ گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب آپ کانسٹیبل سیٹ ریوارڈ کے طور پر کلیٹ کر سکتے ہیں کمپنی ریوارڈز گیم میں ایک کر اور سے زیادہ بار ڈاؤن لوڈ ہونے کی خوشی میں دے رہی ہے اور اس طرح کے ریوارڈز کو ان گیم ان انوینڈز سیکشن میں جا کر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نو آگست سے پہلے دس لاکھ پچاس لاکھ اور ڈاؤن لوڈ پورا ہونے پر مل رہے ریوارڈز بھی یوزرز بھی کلٹ کر پائیں گے تو ایسے سٹیپ ریوارڈز بھی سٹیپ بائی سٹیپ یعنی رکھے ہیں کمپنی نے اس گیم میں تو چلیے اس گیم کا آنند اٹھائیے اور بنے رہے نیو میڈیا کرییشن یوٹیوب چینل پر ملتے ہیں پھر کسی نیسٹ ویڈیو میں دھنیباد نمشکال